دلن کے موٹائن دلن میں خیال لین دلیوں بدلائن تجھے مجھے وسجی گالنا ہے مجھے کریم رب جی قدرتا یاد رکھی شر مجھے عددہ کترن فرشتن خدا جا دیدار خدا جا رحمت انجا دیدار خدا جا حکمن جی تابیداری کان کہیں سبنی فرشتن وہ آدم کے سجدینی انجلا حکر انکار چھو کہیو دا چھو ہکر انکار کہیو مٹھڑا خدا جا بانا جنہیں حقیقت جی متا غور کنے تو کہ پکت تھی دیدار دنیا جو نظام ابو جہل مجھے محبوب جو دیدار نکے ہو دا گالا گالا نکے ہو چا دیدار اے میاں اکھران دے وچ جو بھی اڑیا عشق دی چاڑھی مور نہ چڑھیا ہی جے کے مانون اکھران جے وچ میں پانجے کے اڑائے سکہ کرے بھی ہی تارہن انہیں کے عشق جی بنزل جی خبر ہی کانے کا عشق جی سدھ ہی کانے کا خدا جو قسم عشق جی پاسے ونینہ ہی کون تھا چاہین پر ونینہ بھی کیا رب دروازو کھولے تکیر ونینہ انا مدینہ العلم و علی ینبابو ہا علم حقیقی انہ کے نصیب جنہ کو علی اسہاں پیار کر دو شہر مصطفیٰ دروازو علی اجنہ دروازے کھاپا کر دو یہی سبب آجو اللہ جے ساتھ مجھے سونے علی المرتضاء کے کعبے جے اندر ولادت کر رہے چھدی رب کے خبر ہوئی اوہ دور ہی دو اڑا مانو پیدا تھی دا جے کہ مجھے علی اجنہ اندر میں اناد رکھا دا بغض رکھا دا کینو رکھا دا اللہ جے دیو خبر رکھا دے بھی دو بھلے بغض رکھو بھلے کینو رکھو بھلے اناد رکھو پر جی دیو اللہ نیت نماز اللہ پی ہن دو ماں خدا کھا دے بھی دو چاہوں تر صحیح نے تا محترف وกعبت اللہ شریف انہوں نے ملچرے خیال ہی دوتے نے کعبے میں ولادت بالی تا علی جی آپ کو کھا دے بھی دو مجھے خبر ہی دو یاکو پانچوں ہٹھا جو ٹھا ہی دو نمiyi دو مجھے رب کے خبر ہوئی اور دور این دو اڑا مانو پیدا تھا انہیں کھرے اللہ جے ذات پانجے محبوب کے جائے مجھے محبوب جہے علیہی فاطمہ جے درمیان ماں تو محمد مصطفیٰ جی ذریعت کے جنہ مجید اس انہیں علیہ جو شان مارا وہ آگئی ودھائی تو چھلی پر مجھے سنے کریم رب پہنجے محبوب جو غلامن کے بھی کونہ بھی سارے ہو تھے پہنجے محبوب جو غلامن کے بھی کونہ بھی سارے ہو تھے رب جو سہا بھلے تو مجھے محبوب کعبے ساں پیار کر مجھے علی المرتضی ساں پیار کر پرسجی زندگی جیسے مجھے محبوب جو دربار تے نہیں دیتے اللہ چاہستو اوہ علی المرتضی شیر خدا جی تجیلا دل میں اناد رکھنا بارا پہنجے کعبے کے چھڑے اوہ علی کے چھڑے اوہ ابو بکر شدیق امر فاروق جیلا دل میں کوسائی رکھنا بارا رب جو قرآن بدھو مجھے محبوب جو فرمان بدھو اللہ جو حبیب اللہ جی قرآن میں ہر کچھ واضح طورت لکھے پہ ہوا پر پریکٹیکلی اللہ کرے چھڑے مدینے وارے گھوٹ جے خلامن کے حبیب جے قدمن میں جگہ دے چھڑی اللہ فرمائے تو یاد رکھی چھڑے تُو کسا کیترو بھی اناد رکھی پر جے کے ماں اللہ بتاؤں کیوں نے کہ کوئی بھی نہ تو کرے سکے باقی لفظن میں نرد علی وارس علی وارس خدا جو قسمہ ہے وہ بہتری ناکی دعا یہ چاہے سنو اکی دعا بھلوہ کی دعا پاکی زہ کی دعا پر شرطات اللہ جی ذات انہ علی کے سنانان جی توفیق عطا فرمائے ہانے سے فتوہ شروع تھی دی کنڈا پاسے کا بہتیو مہبا ہیڈ سو باہے سجن سائن جو فقیر پری دیرے کارکے چھے با علی وارس بھلوہ کی دعا علی وارس سنوہ کی دعا اوچھریا اچھو تمہ تو کہ رب جو قرآن پڑی بودھائیان تو اکھران میں جے گرے ارجی پہنڈے تو رب جے ذات ماہ بھتو کڑھڑوں پہنڈے اکھران دے وچی جووی اڑیا عشقی دیچاری مور نہ چڑھیا اکھران میں پاسندے تو خدا جے ذات ماہ بھتو کڑھڑوں پہنڈے اُتھو اللہ جو قرآن پہ جواب دے بھلا مکھے جو تا اعتراضی ہوا تا علی وارس وارس تا خدا کہنچے تا خدا وارس کونے ادا کہنے پہ سنے علی وارس چونے وارے یہ چہوا تا اللہ وارس کونے کدھے پہ کونے چہوا انہ پانچے محبت جو اظہار کہوا اچھتا اللہ جے قرآن میں بودھائیں آنے مکہ ہکڑی گال بودھائیو رب الحمدللہ رب العالمین سبیتری فون سنے کریم رب جیلا کہ جیلا سنے کریم رب جیلا رب بچاہ یہ خبر تھا رب کہیں کہ جیبوا یہ بکبر کانتھا اترا ہوں ہوتا ودا مناظرہ پھلن میٹا ڈسیانا پھلنوارا میسے جنجی ٹھاک ٹھاکا ٹھاک ٹھاکا ٹھاک ٹھاکا چھپے نہ کہو فقیر دل آئی دماغ کھولے وے ہو رب جی ذات ہکڑی پہ بھلائیو سب ہی بھلائیو رب جی ذات گھنیو ہکڑی وہاں کہہ رہے اللہ رب تصفتان انہاں صفت جی ذات کہہ رہیا گلگلہ ذات کہہ رہیا بھلا کائنات میں کہیں بے کھے جے کھے رب چھے جے تب وہ کھڑی فتوالا گئی نہیں چپ دیو چپ سب پھا جی خبر دار تمباک و نوشی صحت کے لئے مزر ہے وزارت صحت پاکستان خدا جبانا کھلو نا خاص کرے وہی طرح موت دل مانوں سادڑا جی کہ جنر واکر گالتا سچیا علی وارسو کیا وارس تو خدا ہے وہ علی وارس کیا تھی تو آئے خدا جبانا اکھران دے جو بھی اڑیا عشقی دی چاڑی مور نہ چڑھیا اکھران کہچہ دے کرے حقیقت رکے دیسو ماں تو کہا اللہ جو قرآن پڑھی تو بدھایا تو رب جی ہکڑی ذات آیا مٹھ رہے کائنات میں اللہ کا سوا کہیں بیکھے جکرے کیر بھی رب بچوے تو فتوہ لگائیں دے یا نہ گالا فتوہ لگائیں دے یا نہ لگائیں دے پکی گالا لسے جانتا ہے کیے دو تھڑے تھے بڑی گئی پھری کونے لگائیں دے بھجی بھی دے کیا آئے سورہ یوسف کے کھولے تھا لسے آہا مصر جے قید میں مجھو یوسف علیہ السلام بندہ چاہ جے قید میں بندہ گالا گالا چاہ یہ چنگی طرح غور سنگال بدھ مصر جے قید میں مجھو یوسف علیہ السلام بندہ انہ جابہ ساتھیہن انہ نرات جو خواب لدھوہا خواب لدھوہا یوسف علیہ السلام کے چون لگا اوہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام اللہ انہیں تعبیر کے پانچے قرآن میں جگہ دائی چھڑی یوسف علیہ السلام مصر جے کئی دن سا رب کے خبر ہوئی اگتہلی علی وارس لکھانوارا ایدہ اعتراض وارا ایدہ اللہ کے خبر ہوئی اللہ تعالیٰ جے پچھان کچھ بھی آبی ہوں تھا اللہ تعالیٰ جے ذات انہیں قرآن میں چھا لفظ ہانے پو کر لگائے اللہ تعالیٰ فتوہ تا خبر ہوئی وقیرہ لگائے نہیں تھے اللہ تعالیٰ فتوہ اللہ جو قرآن کہے موکل ہوا گا کہے موکل ہوا بلہ ٹھیکا یوسف علیہ السلام کہڑو بھی تعبیر مدھائے چھڑیو جے کے بھی لفظیں چاہیے چھڑی بلہ اللہ تعالیٰ انہیں لفظوں کے بدلائے تھے ہاں اللہ حرصہ قرآن میں چھا چھے ہوا بودھو تو صحیح اللہ تعالیٰ جی ذات و برکات فرمائے تو یا صاحب اس جنے اما احد کما فیستی ربہ خمرا ہانے ڈیمہ ترجمو بودھو اللہ تعالیٰ فرمائے پانجے قرآن کریم جی اندر تا مجھے پیارے یوسف علیہ السلام انہیں پانجے بنی ساتھن کے خواب جو تعبیر بودھائے ہوا تا تمہا بنی ما حکڑو جنو فیستی ربہ خمرا پانجے رب کے شراب پیاری دو ہانے ڈیمہ ہزائی سکوت تاری تھی اڈی ہیڑوں ظلم تھی بھیوں نے مٹھا کون تھیو پیدا ہیڑوں ظلم حافظ اما اللہ حافظ آپ قرآن آئے یا نے سورہ یوسف آئے یا نے حضرت یوسف علیہ السلام جو تعبیر جے کو پانجے قید لکھے اینے بودھائے تھے تا تمہا بنی ما حکڑو پانجے بادشاہ کے شراب پیاری دو کیکے چھراب پیاری دو گلے گلے کیکے پیاری دو پانجے بادشاہ کے شراب پیاری دو رب جے ذاتوری قرآن میں انہیں کہے بادشاہ جو لکبری دے بجا رب فرمائے رب ہوں خمرہ پانجے رب کے شراب پیاری دو پو بھلا اتے رب ما مراد اللہ حجی ذات وٹی بھی چپ چھو تو دیگے اللہ ہے نے ارے چریا سچائی چپ نہیں سکتی بناوٹ گھٹ ود سچو تو بیان کہوں قرآن تو بیان کہوں کہاں کہاں تو پچھاں تو چھاں اتے رب ما مراد بادشاہ وٹی بھو یا اللہ حجی ذات وٹی بھی کہیں جی مراد وٹی بھی پو رب تو پانجے قرآن میں چہتے مجھے یوسف پانجے ساتھ نکھے چھو تا توابینی ما ہکڑو پانجے رب کے شراب پیاری دو او خدا جا بانا پو جے کرے لفظن میں تو چیتا پہرین انہیں لفظتیں فتوانے لگائے فتوانے تا پوائی خبرنے اے اللہ حجی بانہ یوسف علیہ السلام یوں لفظو استعمال کیو تو پانجے رب کے شراب پیاری دو پر یوسف علیہ السلام جی نیت رب ما مراد انہیں مصر جو بادشاہ ہو خالق کائنات نہ ہو اے مجھے محبوب علی المرتضی جا عاشق لکھرائن تھا تا علی وارسہ انہیں ما مراد یا نہ ہے تا علی اللہ ہوا اللہ تو ہوا جب مقادر متعلق علی تا کعبے میں پیدا تھی ہوا پر کعبے میں پیدا کنوار ہوتا اللہ ہوا آجا بھی آئے تا مدھائیں بھی با آئے تا مدھائیں انہوں سارو قرآن لکھے بیانوگی نے اکو لکھے چھڑ دیں عشق جی کجھے چاڑی تھے چڑھتا کو مزو آج پر عشق جی چاڑی مدرسن میں کان ملن دئی عشق جی چاڑی کتابن میں کان ملن دئی وے ہوا تنیسا وے ہوا جے کہ وے ہی تھا جانن وے ہوا نسانو بیان مطا وے ہی وے لب نائیں حل اننسا حل جے کہ حلی تھا جانن حلو نسانو بیان مطا حلی حالا ونائیں چریا یہ مدر سے جا کتاب بھلی پڑو پر دل کھنی کے اللہ جے کامل ولی جے دربار میں بنجو ساپنہ نہ دئی ستھرو گھڑ گھڑ دئی کو نہ گھٹے ایڑو ڈی دئی وس جو ملائیں دئی محبوب مدینے وارے گھوٹسان خدا جا بانڈا کتابن میں علم یو محدودہ پر جے کو افلاق سے لائی جاتی ہے ابوبکر صدی کو کیے بنیو عمر فاروق عظم کیے بنیو عثمان غنی غنی کیے بنیو علی جل مرتضی حیدر کرنار شیر خدا کیے بنیو سڑ بھی نیچے اس لیے کہڑی سو گھڑو مدر سو پڑیوں گھڑی جورو ورستی پڑیان گھڑا کتاب پڑیوں کچھ بھی نہ اکھڑیو اننجوہو نگاہ مجھے مصطفیٰ جی خدا جا بانہ افلاق سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے عشق و محبت کی میں ہاتھوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے کہ اللہ جے کامل ونی گوڑا بھنی وے ہو ان پڑے ہو تھی سفہ نپور یٹو تھی وے ہو کھالی کھولے سینوں کھوکھلو کرے کھڑی مند پو جیڈی ملہ ہو اللہ جو اسم تجھے سینے تے چٹنی دا اللہ اللہ جو ذکر نسی دا موٹی چجنے اللہ اللہ جو ذکر کندے اکیو کندے پوچھو دے ہائے ہائے واہ جو مزوہ مدینے جے غلامی غلامی ہی کبھی آیت مجھے سنے کریم رب جے قرآن جی اللہ تعالی جے ذات با برکات پہنجے ایمان وارن بانن کے فرمایو تپہنجے ماوئی پی جیلا دوان گھرندہ رہو کہ جیلا ماوئی پی جیلا لفظہ ہے ماوئی پی کھوڑا جگہ تے قرآن چیواتو بالوالدین احسانا پہنجے ماوئی پی تے احسان کیو پرہکڑی ایڈی آیتا جے میں اللہ جیزات فرمایو رب برحمہما کما رب یعنی صغیرا ماوئی پی کھے پی رب قرآن میں رب پوچھے چھڑیو لگائے فتوہ لگائے فتوہ تے خبر پوئینا اے ماہ پی تے کہنجا ظالم کہنجا چور کہنجا دھاڑیل کہنجا نیک پر ماوئی پی تاہن کہڑا بھی ہو جن گناہگار بدکار بیکار رب بطر جمی جو سی کو استعمال کما رب یعنی صغیرا ما اللہ کھا دعا گرت مجھا مولا مجھے ماوئی پی تے این رحم کر جن ڈڑے لاکو ہنن رب یعنی صغیرا نن ڈڑے لاکو جن مکھے پالیوں مہربانی کیوں ہر جگہ تے اللہ و بالوالدین و بالوالدین فرمائوا اتے رب جو لفظ اللہ چھو فرمائو مجھے تو مجھے مرزی تک خدا جا بانڑا سوچ نیتک ہوں سوا جیستے انسان جی نیتک ہوں دی لفظ نسان کچھ بھی نہ تھی دو لفظ نسان کچھ بھی نہ تھی دو جیترو توں سکتی کدے اترا علی وار سے جا اینجا اسٹی کر گھنہ آنسان دی چہرہ گال سمجھے میں آئیا نا ٹھیکا تھوڑو ایڈا حکم تھیوا میاں علی اصغرہ سومرہ اللہ جو رحمت میں ہو جانی میاں اے میاں نسبت جو ہی ہو کبالا تاں کان پوچھا دو جے چو تھا تا نسبت کانے تا میاں علی اصغرہ سومرہ جے بھار گی ہکڑو دفو پانچے دکانے تے علم ہوئے ہوتا سجو شہر تھرسلے تھی یہ کہڑی تکلیفہ نہیں ہونا کہیں گے بودھائے ہونا کہڑی تکلیفہ نہیں ہی کہیں گے علم ہوئے اباں گھوڑا وارو وارو کہوں باہے ہوتھیو اے جے کڑے صرف اکڑے جھنٹے ہینسان تُو جو دماغ مٹی جی تو جے تہنہ جی نسبت مٹی جی تب وہے محبوب جے میلا جھنٹے کھینسان نسبت مٹ بیچا خدا جابان رو اے جھنٹو نشانیاں اے عقیدت محبت جو اظہار اے اللہ جابان رو اب میں تھوڑا سا اردو میں سپیچ کرنے کے لئے جا رہا ہوں کیونکہ حضر صاحب اردو والے بیٹھے ہیں اور میں مدینہ کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا تلاوت کر رہا ہوں جو ایسی ایسی نہیں ترمیزی میں بھی موجود صحیح بخاری میں بھی موجود صحیح مسلم میں بھی موجود ہر ایک کتاب صحا ستہ میں موجود ہے وہ حدیث تو سنو عاشقو حدیث سننے کے بعد اپنے ایمان کو سبھالنے کی کوشش کرو اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ جو میرے میری مغفرت چاہتا ہے وہ جائے میرے نبی کے دربار میرے نبی کے دربار پر پہنچنا ان کا کام ہے پھر مغفرت مانگنا ان کا کام ہے میرے نبی جب ہاتھ اٹھائیں گے اب سنو کہ میرا نبی کیا فرما رہا ہے میرے نبی نے کیا فرمایا حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میرے نبی نے فرمایا انا اولہم خروجا قیامت کا منظر میرا نبی بتا رہا ہے بتاؤ مجھے ایک سوال کا جواب دو یہ منظر جس نے دیکھا ہوگا وہ بتائے گا یا جو اس وقت نوشہ رفیروز میں بیٹھا ہے وہ بتائے گا بولو 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 خاموش کیوں ہو چکے ہو یہ منظر بارہ ربی الاول کا خلشہر میں جو آپ جل رہا ہے یہ منظر کون بتائے گا جس نے دیکھا ہوگا یا جو نوشہ رفیروز میں یا پٹیدن میں یا کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے وہ بتائے گا کون بتائے گا بولو بولو کون بتائے گا وہی بتائے گا جس نے دیکھا ہوگا اب دیکھو میرا نبی قیامت کے دن کے لیے کیا فرما رہے ہیں میرا نبی فرماتے انا اولہم خروجا جب قیامت کا منظر برپا ہوگا سورج نیزے پیتلی ہوگا یہ زمین تامہ بن جائے گی ہر ایک انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی دربار میں جو پہنچنے والا ہوگا وہ میں محمد کی ذات ہوگی انا اولہم خروجا سب سے پہلے مجھے بلائی جائے گا سب سے پہلے رب العالمین کے دربار میں پہنچنے والا میں محمد ہوں گا نہ آدم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ ابراہیم نہ اسماعیل کون ہوگا میرا محمد مصطفیٰ ہوگا بات یہاں سے شروع ہی میرے نبی نے فرمایا وَعَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُونَ قیامت کے دن وفود ہو جائیں گے ہر ایک وفد ہوگا لیکن سب کا قائد ایک ایک نہیں ہوگا میں محمد کریم ہو جاؤں گا وفد بہت ہوں گے کوئی عیسیٰ کا کوئی موسیٰ کا کوئی ابراہیم کا کوئی اسماعیل کا میرے نبی فرمایا وفود بہت ہوں گے لیکن قائد ایک ہوگا زیادہ نہیں ہوگے قائد ایک ہوگا یا نبی کون ہوگا میرے نبی نے فرمایا وہ تمہارا محمد رسول اللہ ہوگا میرے نبی نے فرمایا وَعَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا عَنْسِتُو اللہ کا جلال ہوگا ساری مخلوقہ موش بیٹھی ہوگی کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا میرے نبی نے فرمایا وہاں خطبہ بھی تمہارا محمد دینے والا ہے اب بتاؤ میرے نبی ایسے ایسے بتا رہا ہے جیسے کا سارا مندر اس کے سامنے ہو صبح مصطفیہ کی ہو اور بتانے وارا میرا خدا میرے نبی نے آگے فرمایا وَعَنَا مُشَفِّعُهُمْ اِذَا حَبَسُو میرے نبی نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جانے کیلئے روکے جائیں گے اِذَا حَبَسُو وَعَنَا مُشَفِّعُمْ ان کی شفاعت میں کروں گا جنت میں روکے جائیں گے میں ان کی شفاعت کرتا چلوں گا اور وہ جنت میں جاتے رہیں گے میرے نبی نے فرمایا وَعَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا حَبَسُو جب لوگ مایوس ہو جائیں گے قیامت کے دن کچھ بھی کسی کے پاس کہنے کے لئے نہیں ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا میں ان سب کو خوشخبری سنانے والا ہو جاؤں گا میرے نبی نے فرمایا الکرمت وَلَمَ فَاتِحُ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِي اس بات نے عاشقوں کو اور مضبوط کر دیا میرے نبی نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ بزرگی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں دی جائیں گی ایک بار پھر سن لیجئے میرے نبی نے فرمایا الکرمت وَلَمَ فَاتِحُ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِي بزرگی بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی جنت خدا کی اور امت میرے مصطفیٰ کی جائیں گی آگے چلو حدیث کے اور بھی آگے حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا وَعَنَاُواْ قَرِّمُ وَلَدُ عَادَمُ عَلَىٰ رَبِّي جتنے بھی آدم کے اولاد وہاں ہوں گے سب سے زیادہ عزت والا تمہارا محمد مصطفیٰ ہوگا اور آگے اور بھی چلو میرے نبی نے عجیب بات بتا دی يَطُوفُ عَلَيْا عَلْفَ خَادِمُ هُمْ وَعَمُجَا سُنَا میرے نبی نے فرمایا اس بے منظر میں کے اندر قیامت کے جنبی ایک ہزار خادم ہوگے جو میرے ارد گرد گھومتے رہیں گے ارے میرے نبی کے خادم یہاں نہیں جنت میں بھی منتظر ہیں بیفور میرا نبی بتا رہا ہے کہ جنت میں بھی ایک ہزار خادم ہوں گے جو میرے ارد گرد گھومتے ہوں گے یا رسول اللہ وہ کیسے ہوں گے قَعَنَّهُمْ بَيْضُمْ مَقْنُونَ وَلُعْلُعُمْ مَنْسُونَ ایسے سفید ہوں گے جیسے بیدہ سفید ہوتا ہے جیسے بکھرا ہوا موتی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا اور میرے مصطفیٰ کے چاروں طرف ایک ہزار کی صورت میں گھومتے رہیں گے اب بتاؤ جنت خدا کی چابیاں ہاتھ میرے مصطفیٰ کے بھیجنے والا میرا نبی شفا کرنے والا میرا نبی عزت وارا میلا نبی آدم سے اولاد میں سب سے پہلے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا میرا نبی اوہ بے وکوف اب بتاؤ ہم اور کون ساتھ رہے جہاں پر جائیں سباہ اس در کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے میلاد مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں جو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کیا ملا ہے آسیوں کو در تمہارا مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا مل گیا مل گیا سب کچھ جو تیبہ مل گیا مل گیا مل گیا سب کچھ جو تیبہ مل گیا مل گیا ہم مل گیا مل گیا سب کچھ جو تیبہ مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا خلد کیسے کیا چمل کس کا وطل کہیں کہ امریکہ کھپے کہیں کہ افغانستان کھپے کہیں کہ لنڈن کھپے کہیں کہ دبائی کھپے پر آشکن کے بیو کچھ بنا کھپے آشکن کے آشکج نہ چھا جو چھا جو تنجھو امریکہ چھا جو تنجھو دبائی چھا جو تنجھو لنڈن چھا جو تنجھو فغانستان کچھ بھی نہ خلد کیسے کیا چمل کس کا وطل ہم کو سہرہ اے مدینہ مل گیا ہم کو سہرہ اے مدینہ مل گیا ہم کو سہرہ اے مدینہ مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بیٹھ کانوں کو ٹھکانہ مل گیا حدیث ابھی بودھائی قرآن کریم بھی سنا حدیث بھی سنا اب یہ میسیج بھی سن لو اے میلاد مصطفیٰ کے پروانو میلاد مصطفیٰ کا یہ کتعن مطلب نہیں ہے جلوس نکالا حبیب کے عشق میں باتیں کیم باتیں سنیں جب یہاں سے اٹھو تو نماز کی پابندی نہ کرنا یہ میلاد مصطفیٰ کا شان نہیں ہے نماز کی پابندی کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو غریبوں کے حقوق کا خیال رکھو بیوہ عورتوں کی پرورش کرنے کا خیال رکھو یتیم بچوں کو کچھ کھلانا اپنے زندگی کا بقصد سمجھو ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم آپ کے پڑوس میں بٹھا ہو اور تم چلو حج کرنے کے لیے نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کوئی بیوہ عورت آپ کے پڑوس میں بچاری کھانے کے لیے ترس رہی ہو اور تم بار بار عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو یہ نہیں ہوگا سب سے پہلے تمہارے اوپر میرے نبی نے جو حقوق فرض کیے ہیں وہ پڑوس والوں کے ہیں غریبوں کے یتیموں کے مسکینوں کے نماز کی پابندی کرو اللہ والوں کے ساتھ محبت میں ایک ہو جاؤ اور اسی کے بعد غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو کسی کی شکوا نہ کرو کسی کی گلہ نہ کرو سب اللہ کے پر چھوڑ دو اور یہ یقین کرو یا اللہ جیسے موسی کی ماں کی دل میں تم نے خیال ڈالا ہے یہ جو میرے نبی کے میلاد کے پیچھے ہیں دور بھاگ رہے ہیں مولا ان کے دل میں بھی خیال ڈال دو کہ یہ بھی میلاد ملانے والے بن جائیں یہ دعا کیا کرو یہ میرے نبی کے غلاموں کا شان ہے کہ کسی کے لیے بد دعا نہیں دیتے ارے کیونکہ میرے نبی جب جنگ اہد میں میرے نبی کو غیروں نے زخمی کر دیا تھا اللہ کی رحمت کو اللہ کا جلال آیا رب نے فرمایا جبرائی جی رب دلیل جاؤ میرے نبی کو کہہ دو میرے نبی ہاتھ اٹھاؤ انہیں میں غرق کرنے کے لیے تیار ہوں میرے نبی نے کہا اللہم مغفر لقومی فعنہم لا یعلمون مولا ان کی مغفرت فرما دو یہ مجھ کو نہیں جانتے میرے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ مجھ کو نہیں جانتے تم بھی یہ دعا کرو یا اللہ جو میرے نبی کا شان نہیں جانتے ان کے سینے کو پشادہ کر دو ان کے دلوں کو کسی اللہ والے کے پاس مولا بیجنے کے لیے ان کے دل میں خیال ڈالنے والا تو ہے دلوں کو تبدیل کرنے والا تو ہے جب یہ کسی اللہ والے کے پاس آ جائیں گے ان کا قلب جاری ہو جائے گا ان کے اندر میں اللہ کے ذکر کی وہ شما روشن ہو جائے گی میرے نبی کی شریعت آ جائے گی پھر یہ ہم آج کہتے ہیں کل یہ خود میلاد مصطفیٰ منانے والے بن جائیں گے میرے دوستو یہ میسیج ہے اس میسیج کو کبھی نہیں بھولنا یہ امید ضرور کرنا کہ انشاءاللہ تعالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے یہ امید یقینا کرنا میرے رب میرے حبیب کی سفارش مانے گا ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا یہ حق ہے یہ سچ ہے لیکن شاہد اللہ تعالیٰ بیٹای رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانہیں این دم ہوت پر کچھ آنب اگ بھری تھیا متا چوے میں بلو چتہیں کمینی ماکین تھیوں انہ میار کھانٹ جنلا مجھا دوست عزیز انہ میار کھتم کنجلا مجھے محبوب جے دامن میں حتھ وجو انشاءاللہ تعالیٰ حتھ وجھان دو ویندے میڑا پار تھی دا ویندہ حبیب جو شان تو سانگائیوں لگائیوں مجھے محبوب جو شان تو مجھے رب بلندو بالا کرے چھڑیو کائنات جے ذرے ذرے میں جتے لا الہ الا اللہ اتے محمد الرسول اللہ جتے مسلمانہ ازان تو رہے اشادو اللہ الا اللہ انہ جگہتے ازان میں چوے تو اشادو انہ محمد الرسول اللہ او خدا جا بانڑو کونسی وہ زمین کا حصہ ہے جہاں خدا کا نام ہے اور مصطفیٰ کا نام نہیں ہے ایک زمین کا خطہ تو بتا دو اے اللہ کے بندے تم کہاں تک کب تک اپنی دل کو موڑ کر رکھو گے اپنی دل کو ابھی اس طرف موڑو کہ آپ کی دل میں میرے مدینے والے کا عشق سما جائے انشاءاللہ تعالی اگر یہ عقیدہ یہ امیدیں اور یہ قول اور یہ وچن پکا رہا تو کوئی شک نہیں آپ اور ہم سب ایک دن مدینے جائیں گے اس سندھی نات کے بعد دعا خیر سب جھوم کے پڑنا ودحا جے چہرے وارا واللیل جے ذلفن وارا واہ مجا مولا ودحا جے چہرے وارا واللیل جے ذلفن وارا ودحا جے چہرے وارا واللیل جے ذلفن وارا جے تو جو ظہور نہ تھے ہاں جگ پیدا مور نہ تھے ہاں ودحا جے چہرے وارا ودحا جے چہرے وارا واللیل جے ذلفن وارا جے تو جو ظہور نہ تھے ہاں جگ پیدا مور نہ تھے ہاں جے تو جو ظہور نہ تھے ہاں جگ پیدا مور نہ ہے سجو چندر کرتی اونتارا دولہ بڑیاں جہاں نہیں سارا ہے سجو چندر کرتی اونتارا دولہ بڑیاں جہاں نہیں سارا ہے سجو چندر کرتی اونتارا دولہ بڑیاں جہاں نہیں سارا دولہ پڑیاں جہاں نہیں سارا مزم مل جے چادر وارا مزم مل جے چادر وارا واللائی لی جے ذلفن وارا مزم مل جے چادر وارا واللائی لی جے ذلفن وارا جے توہ جو ظہور ان تھے ہاں جگ پیدا مور ان تھے ہاں جے توہ جو ظہور ان تھے ہاں جگ پیدا مور ان تھے ہاں ہی عرب و عجم و افلا کا جڑیاں دولہ آسمانی اوتا کا جڑیاں اے زمین تے رہنوارا تو مجھے یار جو شان بیان کری مجھے یار جی حکومت اتا عرشت ہے مجھے حبیب اجو اوتا کو اتا عرشت ہے اے خدا جابانہ یہ ہی عرب و عجم و افلا کا جڑیاں تولہ آسمانی اوتا کا جڑیاں تاہا جے تاہا جوارا تاہا جے تاہا جوارا تاہا جے تاہا جوارا وال لیل جے ذلفن بارا جے تہ جو ظہور ان تھے ہاں جگ پیدا مور نہ تھے ہاں جے تُو جو ظہور نہ تھے ہاں جگ پیدا مور نہ تھے ہاں جلی ونسا جلی تُو رسینا ڈٹھو ربکے تُو شاہ اللہ ہائے ہائے واہ موجا مولا اللہ قرآن کریم میں چھے اوچ چھے رہا اوچریا تہاں مجھے محبوب جے ہکڑے دی دارتے پتا جھگڑوں کیوں افت مارونہو علامہ یرا حبیب محراج کرے جو آیا تا جھگڑوں شروع تھی ہو تا حبیب خدا کے کیے رسی آئے ہو رب پچوے تو افت مارونہو علامہ یرا تہاں تا مجھے محبوب جے ہکڑے دفعے دی دارتے جھگڑوں تھا کیوں پرولا قدر آہو نزلتا اخرا رب پچوے تو مجھے محبوبت ماں خدا کے بدفعہ ڈٹھووا مولا قاتل ڈٹھووا اللہ فرمائے تو اندہ صدرت المنتحا رب پچوے دو تہاں کے چھاں تھے ہوا دی دار کرائے نوارو ماں دی دار کرنا وارو مصطفیٰ تہاں کے تکلی بکیڑیا تا تہاں تہاں بھی بجے ہکڑے دی دارتے پتا جھگڑوں کے مات پہ جے یار کے بد دی دار کرائے چھڑیا جلی ونسا جلی تو رسینہ ڈٹھو رب کے تو شاہ مدینہ نبی یا دکھے بھی تو جا سہارا آدم بھی چوندو محبوبہ دے ونیو موسیٰ بھی چوندو محبوبہ دے ونیو عیسیٰ بھی چوندو محبوبہ دے ونیو دعوت بھی چوندو محبوبہ دے ونیو ابراہیم بھی چوندو محبوبہ دے ونیو چھو سب انہی کے سہاروا اجو کہاریہ جی قورت قائمہ انہیں کہا رکھے اگر کا رحمت میں تبجیل کرواری ذاتہ وہاں سجدہ مصطفیٰ ہندو جلی پنسا جلی تو رسینہ ڈٹو رب کے تو شاہ مدینہ نبی ان کے بی تو جا سہارا واللیلی جے ظلفن وارا جے تو ہی جو ظہور نہ تھے ہاں جگ پیدا مور نہ تھے ہاں جے تو ہی جو ظہور نہ تھے ہاں جگ پیدا مور نہ تھے ہاں قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب رومی صاحب جن کی طرف سے یہ حکم ملا ہے اس بندہ ناچیز کو کہ یہ نات میرے مدینہ بارے سائن کی سنا میں اعزاز سمجھتا ہوں میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے اس آجز کو حکم کیا ہے اور وہ میں حکم پورا کر رہا ہوں یہ میرے لئے اعزاز ہے کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کہوں گا یا اللہ بے سو تو بدکار تھا بیکار تھا لیکن ایک بھلا مرتبہ ہی سہی تیرے پیارے کا حکم مانا تھا اس کے لئے ہمیں بھی بخش دو انشاءاللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جا پانا آ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا اے جانانا اے جلوے جانانا اے جیلوے جانانا کلام کھروك ایلوہ رکھori اے جیلوے جانانا اے جیلوے جانائیویں بے سو پانا اے چشمِ کریمانا جب جہانِ لبوں پر ہو تم سامنے آ جب جہانِ لبوں پر ہو تم سامنے آ جا جب جہانِ لبوں پر ہو تم سامنے آ جا جمعو جب جہانِ لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے آئے اندازِ حجاب بے ہی رہو چریا آشکن گھر سے پریشان جو داتی ہو اے تا آشکن جو ممولا او چریا چا تھا پریشان جو ہکڑ تو وہ اللہ آباد اچھے آشکن جو منظر رسو پریشان نتی ہو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی ہاں چریا آنکھ لگائی تا خبر پوئی نا ہی جے کے پہنچو پانو سٹین تھا چوتھا سٹین آنکھ بلی وئی نا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب روح کو چھپا پہ کر کے مجھے دیوانا اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جا پانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا عنیس الغریبین یا رحمت للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتعقین یا شمس العارفین یا سراج السالکین یا محمد رسول اللہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی محشر میں بھی کہے دینا محشر میں بھی کہے دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہے دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہے دینا یہ ہے ساکی کو دکھا دوں گا یہ حال فقیرانا ساکی کو دکھا دوں گا یہ حال فقیرانا یہ حال فقیرانا تُوٹی ہوئی بوتل ہے تُوٹا ہوا پیمانا تُوٹی ہوئی بوتل ہے تُوٹا ہوا پیمانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب پانا آدل میں تُجھے رکھ لو اے جلو جانانا آدل میں تُجھے رکھ لو اے جلو جانانا آدل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب جی ذات مہبوب جی صدقے مہبوب جو ہی میلہ توانسہ سبنی جی حاضر قبول فرمائے صلات و سلام تیدو رکھ seven حاکستان سلام رکھے